جماعت پرپ مضمون اردو میرے ساتھ میاری اردو لکھائی حصہ سوم کی کتاب کھولیں صفحہ نمبر تیرہ صفحہ پر دیکھیں تصویر میں رنگ بھریے اور تصویر کس کی ہے؟ ہاتھی کی اس کی تصویر ہے؟ ہاتھی اور یہ کیا لکھا ہے؟ ہاتھی ہاتھی اب ہاتھی کو دیکھیں یہاں پر بھاری آواز ہے کس طرح سے لکھیں گے؟ آپ کو پہلے بھی جیسا سکھایا ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے سلائیڈ دماغ پھر د ٹھیک ہے پھر اوپر سے اس کو اندر سے کٹتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ای کو یہاں اوپر تک لائیں گے ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر دو نکتے یہ بن گیا تھی دیکھیں پہلے سلائیڈ ہے پھر سلائیڈ کے ساتھ د اور د کو آگے لے کر گئے ہیں تیسرے کولم میں دیکھیں د کو انہوں نے جوڑ دیا ہے اوپر سے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ یہاں ای جوڑا ہے اور یہاں پر پورا تھ ای تھی بنا دیا ہے یہاں لکھنے سے پہلے ہم رف پریکٹس کریں گے میرے ساتھ اپنے رف ریجسٹرز کھولیں اور یہ پانچ سٹیپس ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ اس کے سٹیپس ہیں ہم پہلے ان کو رف کاپی پر پریکٹس کریں گے اس کے بعد ہم یہاں نیٹ کاپی پر اس کو لکھیں گے چلیں جی اب دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کو رف کاپی پر چار لائنز لگا کر دیں گے جسے پانچ کولم بنیں گے ایک دو تین چار اور پانچ پہلا کولم دیکھیں یہاں پر ہم سلائٹ بنانا سکھیں گے لائنز سے اتنا اوپر ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایسے پھر دیکھیں اور ایسے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم دو بنائیں گے اور دو آگے لے کر جائیں گے پھر دیکھیں ایسے اور ایسے پھر دیکھیں تیسرے والے میں ہم کیا کریں گے اس طرح کو پورا کریں گے اس طرح سے کٹیں گے ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ساتھ جڑ کر آئے گا پھر دیکھیں اب یہاں اب دیکھیں چوتھے کولم میں ہم اس کو بھاری آواز کو ای کے ساتھ لکھیں گے اور یہ ای اوپر پھر دیکھیں اور یہ ای اس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں بھاری آواز کے ساتھ ای لکھنا سکھیں اب ہم بنائیں گے تھ ای تھی گھر سے دیکھیں اسی طرح سے سلائیڈ نمہ بناتے ہوئے د کو آگے کھنچیں گے یہاں سے ہم اوپر لے کر جائیں گے اور اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم ای بنائیں گے اور یہ بنے گا تھ ای تھی آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے بڑی رائٹنگ کیا آپ نے بڑا نہیں لکھنا آپ نے اپنا ہاتھ چھوٹا ہی رکھنا ہے اب دیکھیں میں چھوٹی رائٹنگ کروں گی یہ دیکھیں تھ ای تھی تھ ای تھی یہ رہے ہمارے پانچ سٹپ اب صفحہ نمبر چھوٹا پر بھی ٹریسنگ کا کام ہے اور وہ ہے دیکھیں تھ تھا تھا وہ کا مو بند آئے گا تھو اور تھا دیکھیں تھا تھا پھر سے دیکھیں تھا 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 تیسری دفعہ پھر ہم اسی طرح سے لکھیں گے دیکھیں تھا 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 اور تھا یہ رہی آپ کی رف پریکٹس اب آپ اس کو نیٹ کوپی پر کریں گے اپنی دوبارہ سے ورگ بک کھولیں گے اور یہ ٹریسنگ کا یہ کام کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں پہلا سٹیپ دوسرا تیسرا جو تھا جو تھا اور پانچو دیکھیں دیکھیں اپر دو نکتے صفحہ نمبر چودہ پر ہے صفحہ نمبر چودہ پر ہے تھا 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 اور تھا یہ ٹریسنگ کا کام ہے یہ آپ کریں گے ٹریسنگ کا کام ہے تھا دیکھیں اوہ کا مو بند آئے گا تو وہ کمی بند تھی اور پھر سے تھی اور یہ ہو گئی ہماری بھاری آواز مکمل اور اب یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ رہا آپ کا گھر کا کام یہ بھی آپ کریں گے تھا تھا تھو تھی اور تھی تین سٹیپس ہیں پریسنگ کے جو آپ کے گھر کے کام کے لئے ٹھیک ہے یہ کام پہلے رف کاپی پر پر پریکٹس کرنا ہے اس کے بعد آپ بک پر آئیں گے تھینکیو